بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کی آلزالتو آڈا ٹھیک سردیوں کا موسم ہے اور اس میں ہم فش نہ کھائیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بونلیز فش کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس فش کا نام ہے ملی فش تو اس کو انگلیش میں شاک بولتے ہیں اس فش کو تو یہ بڑی زبردرس فش کری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو کور میں کی طرح بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور دو میں نے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں ان کو میں بہت زیادہ باریک نہیں چوب کر رہی ہیں موٹا موٹا ہی کر رہی ہیں کیونکہ اس کا ہم نے پیس بعد میں استعمال کرنا ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیس نہیں اس کا بناتے اور ڈائریکٹ ویسے ہی وہ بنائی سے اس کی کر لیتے ہیں تو اس سے کبھی بھی آپ کی جو فش کی کری ہے یا جو مسالہ ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اوئل ڈالیں گے سرسو کا میں نے اوئل لیا ہے آپ دوسرا بھی لے سکتے ہو دو کھانی کے چمچ اور اس میں پیاز اور ٹیمارٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہلکا سا پہلے ہم نے اس کو روست کرنا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لسنا ترکا پیسٹ تقریبا دو کھانی کے چمچ کیونکہ یہ فیش میں تھوڑا سا زیادہ ہی use ہوتا ہے اور نمک خسپے زائی کا یا ون ٹی سپون ایڈ کر لیجئے ہلدی اس میں تھوڑا سے زیادہ ایڈ کروں گی تقریبا ون ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون ایڈ کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا ون ٹی سپون اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر لیں اور دو میں اس میں گرین چیلی ایڈ کر دیتی تو یہ سابوتی میں نے بس تو پیسٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیے کیونکہ اس کا پیس بنا رہا ہے ہم نے اور ساتھ میں اس میں کوریانڈر سیڈ ایک چائے کا چمچ اور کیومن سیڈ جو ہیں وہ میں نے ایک چائے کا چمچ ایڈ کر دیے پاوڈر میں نے اس لیے آئیڈ نہیں کیا کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم جس جب اس کو بلینڈ کریں گے نا لیکٹرک اینڈ بلینڈر میں تو اچھے سی اس میں بلینڈ ہو جائے گا اگر نہیں ہے بلینڈر تو کوئی بات نہیں آپ گرائنڈر جو آپ کے پاس اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ پھر سے ہاف کپ آئیل اور جو ہم نے پریس بنایا تھا اس میں آڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے جب تک کہ اس کے اوپر گھی نہیں آ جاتا سہی ہے میڈیم فلیم ہم نے رکھا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا پانی کا چینٹہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے گئے جال رہا ہے اور اس کا موسٹ ایمپورٹنٹ انگریڈر ہوتا ہے اجوائن تو یہ میں نے اس میں ایک کھانی کا چمچ آڈ کی ہے اجوائن چاہیے آپ فش فرائے کر رہے ہیں چاہیے آپ فش کری بنا رہے ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں لازمی ہوتی ہے اور اس کے لیے اب جو ہے ہم ملی فش استعمال کر رہے ہیں یہ ایک کلو ہے بون لیس ہوتی ہے یہ اس میں مثلا ایک کنگیس ہی ہوتی ہے دوسرا کانٹا نہیں ہوتا اس کو نمک سرکہ ڈال کے جو ہے نا پانی میں اس کو رکھ دیں 20 منٹ کے لیے اس کی ساری سمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد ہم فش ڈال کے اس کو تقریباً 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اس کی بھنائی کر لیں گے کیونکہ یہ فش اتنی جلدی ٹوٹتی نہیں ہے جو سکین والی فش ہوتی ہے نا تو اس کو آپ احتیاط سے جو ہے الٹا پلٹا اس کا کر سکتے ہیں اور بھنائی کے ساتھ ہی اس میں میں نے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا خوشبو کے لیے اور 3 سے 4 منٹ بھنائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ فش ہماری اچھے سے اس میں گل جائے کوئی اس میں سمیل نہیں آتی اور یہ بڑی ہی مزیدار بنتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں فلیم کا کہ میں نے بلکل لو رکھی ہوئی تھی اور پندرہ منٹ کے بعد آپ اگر چاہیں تو ہلکا سا اس میں شوربہ رکھ سکتے ہیں میں نے بلکل ڈرائے کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس پہ میں نے گانش کے لیے جو ہے وہ دھنیا ڈال دیا تو زبردستی ہماری بونلیس فش کری بن کر تیار ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے